موسیقی ہیلوین السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہوفولی سب اچھے ہوں گے ایک دم ہیلڈی ہوں گے اور اپنے امیلے گھروں میں سیو ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور اس دعا کے ساتھ ہی میں اپنے آج کے ولو کا آغاز کرتی ہوں اور آج ہے ٹیوزڈے اور اس وقت مورننگ کا ٹائم ہے اور آج صبح سے ہی بڑی اچھی ہوا چل رہی ہے بلکل ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ آندھی آ رہی ہو اور اتنے پیارے موسم میں میں آج افطاری کے لیے چنہ چاٹ بنا رہی ہوں اور اس کے لیے میں نے سفید چنوں کو رات کو ہی پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا اور اب میں ان کو بوائل کر لوں گی تو بوائل کرنے کے لیے میں حضر ویضat پانی ایٹ کروں گی اور ساتھ ہی ون ٹی سپون نمک ایٹ کر کے میں اس کو ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دوں گی کیونکہ میں نے اسے آورنائٹ پانی میں بھگو کے رکھا تھا تو اس لیے میں پریشر استعمال نہیں کروں گی اور اسے دیکچی میں ہی گلنے کے لیے رکھ دوں گی اور ساتھ ہی میں نے تھوڑی سی عملی بھی پانی میں بھگو کے رکھ دی ہے کیونکہ میں دو چٹنیوں کے ساتھ ہی چنا چاٹ کو تیار کرتی ہوں اور جتنی دیر میں چنے بوائل ہوتے رہیں گے تو اتنی دیر میں میں آلو پیل آف کر لیتی ہوں اور آلو پیل آف کرنے کے بعد میں ان کو چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لوں گی اور چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کرنے کے بعد میں ان کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دوں گی تو اس طرح سے آلو جلدی سے بوائل ہو جاتے ہیں اور ٹائم بھی کم لگتا ہے اور آسانی بھی ہو جاتی ہے اور جتنی دیر میں آلو اور چنے بوائل ہوتے رہیں گے تو اتنی دیر میں میں پودینے کی چٹنی تیار کر لیتی ہوں تو اس کے لیے میں پودینہ بنا لوں گی اور ساتھ ہی میں نے ہری مرچ لی ہے اور تھوڑا سا ہرا دنیا لے کے میں ان کو گرائنڈ کر کے ان کی چٹنی بنا لوں گی اور یہاں پہ آلو بھی بوائل ہو گئے ہیں تو میں ان کو گرم پانی میں سے نکال لوں گی اور ہم میں ان کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی اور چٹنی بھی گرائنڈ ہو کے تیار ہو گئی ہے تو دیکھیں ہمیں کچھ اس طرح کی کنسسٹینسی کی چٹنی چاہیے اس کو بلکل باریک نہیں کرنا تو تھوڑا سا موٹا موٹا ہی ہم چٹنی کو تیار کریں گے اور دوسری طرف میں ہاتھوں سے مسل کے املی کا گودہ نکال لوں گی اور اس میں جو بھی گھٹنیاں وغیرہ ہوں گی تو ان کو نکال لوں گی اور املی کا گودہ بھی ہمیں مل گیا ہے اور دوسری طرف چنوں کو بوائل کر کے میں نے تھنڈا کر لیا ہے اور چنیں بڑی اچھی طرح سے بوائل ہو گئے ہیں اور دیکھیں یہ بڑی اچھی طرح سے گل بھی گئے ہیں تو ان کو زیادہ نہیں گلانا کچھ اس طرح سے ہم ان کو سوفٹ کریں گے اور اب میں اس میں کٹا ہوا پیاز ایٹ کروں گی تو پیاز کو باریک باریک چوب کرنا ہے اور ساتھ ہی میں ایک بڑا ٹماتر چوب کر کے ایٹ کر دوں گی تو چنہ چاٹ کے لیے ہمیں ویجیٹیبلز کو باریک باریک کٹ کرنا ہے آپ چاہیں تو انہیں باریک باریک چوب بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں دو سے تین عدد ہری مرچے بھی چوب کٹ کے ایٹ کر دوں گی تھوڑا سا پودینہ اور تھوڑا سا ہڑا دنیا ایٹ کروں گی تو ان سب چیزوں کا فلیور چنہ چاٹ میں بہت ہی اچھا لگتا ہے اور ساتھ ہی کلر فول ویجیٹیبلز دیکھنے میں بھی بڑی اچھی لگتی ہیں اور ہمیں نے پودینے اور ہر ادنے کی چٹمی بھی ایٹ کر دی ہے اور ساتھ ہی میں املی کا گودھا بھی ایٹ کروں گی اور املی کا گودھا بناتے ہوئے اس میں کوئی بھی سپائسیز ایٹ نہیں کرنے صرف املی کو بھگو کے اس کا گودھا تیار کر لینا ہے اور ساتھ ہی میں نے ایک کپ دہی ایٹ کی ہے اور دہی ایٹ کرنے کے بعد میں سپائسیز ایٹ کروں گی تو سپائسیز میں میں صرف چاٹ مسالہ ایٹ کروں گی اور چاٹ مسالہ ہم حضبے ذائقہ لیں گے اور اس کے علاوہ کوئی بھی سپائسیز ڈالنے کی ضرورت نہیں رہتی اور لاسک بھی میں اس میں کٹے ہوئے آلو ایڈ کروں گی اور آلو ایڈ کرنے کے بعد اب میں سب چیزوں کو بڑے اچھے طرح سے مکس کر دوں گی تو دیکھیں ہماری چنہ چاٹ کتنے اچھی لگ رہی ہے دیکھنے میں اور یہ کھانے میں بھی بہت ہی لذیذ ہوتی ہے تو رمضان میں افتاری کے لیے یہ بیسٹ ریسپی ہے اور چنہ چاٹ کو تیار کر کے میں نے فریج میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور اب میں بازار جا رہی ہوں کیونکہ مجھے بچوں کے لیے ایڈ کی شوپنگ کرنی ہے اور سننے میں آ رہا ہے کہ دو سے تین دن میں مکمل لوگ ڈاؤن لگ جائے گا تو اس لیے میں آج بچوں کے لیے ایڈ کے کپڑے لے لوں گی اور اس لیے آج ہم سب لوگ ہی بازار جا رہے ہیں اور آج موسم بہت ہی اچھا ہے بہت ہی تیز ہوا چل رہی ہے اور بلکل ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ آندھی آ رہی ہو تو اتنے اچھے موسم میں چیزیں ہریدنے کا بھی مزہ آتا ہے کیونکہ آج کل گرمیوں کے روزے ہیں اور روزہ رات کے باہر جانے کو بلکل دل نہیں کرتا اور اس وجہ سے ہی میں کافی لیٹ ہو گئی ہوں اور اب بلکل روزے ہتم ہونے والے ہو گئی ہیں تو میں نے سوچا کہ آج بچوں کو عید کے کپڑے لے دیے جائیں اور موسم بھی کافی اچھا تھا اور شاپنگ ہم نے کچھ زیادہ نہیں کرنی بچوں کے لیے صرف عید کے کپڑے ہی لینے ہیں کیونکہ آج کل کے جیسے حالات ہیں تو اس لیے گھر سے زیادہ دیر باہر رہنا اچھا نہیں ہے تو ہم جلدی جلدی سے بچوں کے کپڑے لے لیں گے اور جیسے ہی میں عریبہ کے کپڑے لینے کے لیے پہنچی تو وہاں پہ بہت زیادہ گیدرنگ تھی بہت ہی رشت تھا اور کافی لوگ کپڑے ہریدنے کے لیے آئے ہوئے تھے اور وہاں پہ میں بلکل بھی ویڈیو شوٹ نہیں کر سکی کیونکہ اس قدر رشت تھا کہ میں بلکل کمفیٹیبل نہیں تھی اور میں نے جلدی سے ہی عریبہ کے کپڑے لے لیے اور عریبہ کے کپڑے لینے کے بعد اب میں ہنان کے کپڑے لینے کے لیے آگئی ہوں اور یہاں پہ رشت کم تھا کچھ کچھ لوگ ہی نظر آ رہے تھے تو اس لیے میں نے آرام سے ہنان کے لیے کپڑے ہرید لیے اور کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو ہنان عید کے کپڑوں کے لیے صرف شروارکمیز کا ہی کہہ رہا ہے کیونکہ اتنی گرمی میں بچے پینٹ شرپینٹ کے کمفرٹیبل نہیں ہوتے تو اس لیے ہنان نے عید کے لیے شروارکمیز ہی لی ہے اور ویسے بھی بچوں کو ان کے من پسند کپڑے لے کے نہ دیے جائیں تو پھر وہ پہنتے ہوئے بھی نکڑے کٹتے ہیں اس لیے بچے جو کہہ رہے تھے میں ان کو وہی لے کے دے رہی تھی اور یہاں پہ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد مجھے ہنان کے لیے بڑی اچھی سی شروارکمیز مل گئی ہے اور ابھی میں عید کے کپڑے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی عید کے کپڑے میں عید والے ویلوگ میں ہی آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کیونکہ اس طرح سے ساری ایکسائٹمنٹ ہتم ہو جائے گی تو اس لیے عید کے کپڑوں کے لیے عید کے ویلوگ کا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اور اب ہم لوگ امی کے کپڑے لینے کے لیے آ گئے ہیں تو امی کو ہم کافی دنوں سے کہہ رہے تھے کہ آپ بھی عید کے لیے شوپنگ کل لیں کیونکہ پھر درزی کپڑے سی کے دیں گے نہیں اور اب لاسٹ ریز میں ہی امی نے عید کے لیے کپڑے ہریدے ہیں اور اب دیکھئے کونسا درزی امی کے کپڑے سیتا ہے یہاں پھر کپڑے سیلوانے کے لیے ہمیں درزن کو ہی چوز کرنا پڑے گا اور یہاں پہ ہماری عید کی شوپنگ ہو گئی ہے اور اب ہم لوگ گھر واپس آ گئے ہیں اور گھر واپس آتے ساتھ ہی میں افتاری کے لیے تیاری کر لوں گی اب یہ افتاری میں کافی ٹائم پڑا ہوا ہے تو میں جلدی سے ڈرنک تیار کر کے رکھ لوں گی اور ڈرنک تیار کرنے کے لیے سب سے پہلی میں جیلی کو تیار کروں گی اور اس کے لیے میں نے جیلی کے دو پیکٹ لیے ہیں اور ان میں گرم پانی ایڈ کر کے اچھی طرح سے مکس کر کے میں جیلی تیار کر لوں گی اور مکس کرنے کے بعد جیلی تیار ہو گئی ہے تو میں اسے کاؤنٹر ٹوپ پہ ہی تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی اور جیسے یہ تھوڑی سی تھنڈی ہو جائے گی تو میں اسے فریزر میں رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے اور جتنی دیر میں جیلی سیٹ ہوگی تو اتنی دیر میں میں چھیا سیرز کو پانی میں بھگو کے رکھ لیتی ہوں اور اب ساتھ ہی میں نے وان ٹیبل سپون کسٹرڈ پاودر لیا ہے اور اس میں ہاف کپ پانی ایڈ کر کے میں اچھی طرح سے مکس کر کے اس کا مکسچر تیار کر لوں گی کیونکہ آج میں جو ڈرنک تیار کر رہی ہوں وہ بہت ہی سپیشل قسم کا ڈرنک ہے اور اسے پینے کے بعد سارے دن کی پیاس بلکل بجھی جاتی ہے تو یہ افتاری میں پینے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے اور اب میں نے دو کپ دودھ لیا ہے اور اس میں ہاف کپ چینی ایڈ کر کے اچھی طرح سے مکس کروں گی اور اب میں اس کو بوائل کر لوں گی اور جیسے ہی اس میں بوائل آ جائے گا تو اس میں میں کسٹرڈ کا مکسچر ایڈ کر دوں گی اور کسٹرڈ کا مکسچر ایڈ کرتے ہوئے میں اسے اچھی طرح سے مکس کرتی جاؤں گی اور اب اسے زیادہ دیڈ کے لیے نہیں پکانا صرف ایک سے دو بوائل دلوانے ہیں اور ساتھ ہی میں کٹے ہوئے پیستے اور کٹے ہوئے بادام ایڈ کر دوں گی تو ہمیں بلکل اس طرح کی کنسسٹنسی کا مکسچر چاہیے اس کو گاڑا نہیں کرنا اس کو بلکل پتلا پتلا ہی رکھنا ہے اور کسٹرڈ کا مکسچر تیار ہو گیا ہے اور اب میں اسے تھنڈا کار لوں گی اور دوسری طرف ہم جیلی کو دیکھ لیتے ہیں تو جیلی بھی بڑی اچھی طرح سے سیٹ ہو گئی ہے اب میں اس کو کیوبز میں کٹ کر لوں گی اور دیکھئے جیلی کتنی اچھی طرح سے سیٹ ہو گئی ہے اور کلرفل سی جیلی دیکھنے میں بڑی ہی اچھی لگتی ہے اور کھانے میں مجھے تو یہ بہت ہی زیادہ مزے کی لگتی ہے اور اب سب چیزیں تھنڈی ہو گئی ہیں تو میں جلدی سے ڈرنک کو تیار کر لیتی ہوں کیونکہ افتاری کا ٹائم بلکل قریب آ گیا ہے تو میں نے دودھ والا مکسچر لیا ہے اور اس میں چھیا سیرز کو ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ ہی میں جیلی کو بھی ایڈ کر دوں گی اور جیلی ایڈ کرنے کے بعد میں حضبے ضرورت بڑا فیٹ کروں گی اور بڑا فیٹ کرنے کے بعد میں سب چیزوں کو بڑی اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور جیسے جیسے سب چیزیں مکس ہوتی جائیں گی تو ہمارا بہت ہی مزے دار ڈرنک بن کے تیار ہو جائے گا اور یہ ڈرنک افتاری میں پینے میں بہت ہی مزے کا لگتا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹائے کیجئے گا آپ کو بھی یہ ریسپی بہت ہی پسند آئے گی اور یہ کلرفل ڈرنک دیکھنے میں بھی بڑا اچھا لگتا ہے اور پینے میں تو یہ مزے کا ہوتا ہی ہے تو ہم سب لوگوں کو یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے اور ہم اسے افتاری میں ضرور بناتے ہیں اور اب افتاری کا ٹائم ہو گیا ہے تو میں جلدی سے ڈرنکس کو گلاسیز میں ڈال لوں گی اور ساتھ ہی میں اسے کٹے ہوئے بادام کے ساتھ گارنش بھی کٹ دوں گی اور اب ہماری چنہ چاٹ بھی بڑی اچھی سی تھنڈی ہو گئی ہے اور دیکھئے کلرفل سی چنہ چاٹ دیکھنے میں کتنی اچھی لگ رہی ہے اور کھانے میں یہ چٹ پٹی سی چاٹ بڑے ہی مزے کی لگتی ہے تو افتاری کے بعد ایسی چٹ پٹی چیزیں کھانے کا بڑا ہی مزہ آتا ہے اور اب ہماری افتاری ہو گئی ہے اور ہم لوگ نماز پڑھ کے فری ہو گئے ہیں تو اب ہم چائے پیئیں گے کیونکہ افتاری کے فوراں بعد ہی چائے پینے کو من ہوتا ہے اور ویسے بھی آج تھکن بہت زیادہ ہو گئی ہے سارا دن ہی ہم گھر سے باہی رہے ہیں تو اب چائے پینے کو بہت دل کر رہا ہے اور جیسے ہی میں چائے کو کپس میں ڈال رہی تھی تو تھوڑی سی چائے کاؤنٹر ٹوپ پہ بھی گر گئی ہے تو میں اب کاؤنٹر ٹوپ کو اچھے سے نیٹ کر دوں گی اور میں جیسے ہی کاؤنٹر ٹوپ کو ساف کرنے لگی تو مجھے لگا کہ کاؤنٹر ٹوپ پہلے سے ہی تھوڑے سے گندے ہوئے ہیں کیونکہ آج صبح سے ہی آندھی والا موسم ہویا ہوا تھا تو اس لئے کاؤنٹر ٹوپ پہ تھوڑی سی ڈسٹ پڑی بھی مجھے دکھائی دے رہی تھی تو اس لئے میں نے سارے ہی کاؤنٹر ٹوپ کو اچھے سے ساف کر دیا ہے اور چائے بنانے کے دوران جو برطن گندے ہوئے ہیں تو میں چائے پینے کے بعد ریسٹ کر کے ان کو واش کروں گی کیونکہ ابھی بلکل من نہیں ہو رہا کہ میں برطنوں کو واش کروں کیونکہ اس وقت میں بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں اور کاؤنٹر ٹوپ سچے سے کلین ہو گئے ہیں تو اب ہم اپنی چائے پیئیں گے اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے چھوٹے سے ولوگ کو یہی پہ ہتم کرتی ہوں تو ہوفولی آپ کو میرا ولوگ پسند آیا ہوگا میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک کیجئے اور چینل پہ نئے ہوں گے تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے میں ملتی ہوں آپ سے دوبارہ ویدھن نیکسٹ ولوگ اللہ حافظ اور ٹیک کیئر